بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گیشیس ایکسچینج سسٹم اپ یومنز یومنز میں جو گیشیس کا جو ایکسچینج سسٹم ہے اس کے بارے میں ہاں جو ہم ڈسکس کر رہے گے اس ٹاپک ہے گیشیس ایکسچینج سسٹم کیسے کہتے ہیں وہ سسٹم وہ نظام جس جو اکسیجن کو ڈیلیور کرتے ہیں اور کربن ایکسائٹ کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں جسم سے باہر اس کو بیش دیتا ہے اس کو کہتے ہیں گیشیس سسٹم اس کو کیا کہتے ہیں اور ایکسچینج جب گیشیس کیسے کہتے ہیں گیشیس کی تبادلی کو ایکسچینج جب گیشیس کیسے کہتے ہیں اکسیجن کا اندر جانا اور کربن ایکسائٹ کا باہر جانا اس کو کہتے ہیں گیشیس ایکسچینج اور وہ نظام جس میں گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے اس نظام کو کہتے ہیں گیشیس ایکسچینج سسٹم اور اس نظام کی جو مین حصے ہیں پارٹ سے وہ مندرجزیل ہے سب سے جو پہلے والا حیث ہے نوز ہے اس کے بعد منسٹریلز ہے نیزل کیوٹی ہے فیرنگس ہے لائرنگس ہے ٹرچیا برانکائی برانچیوز اور الولائی سب سے جو پہلے جو ٹاپک پارٹ ہے وہ ہے نوز نوز کا کیا کام ہے نوز ایک آرگن ہے جو جسم کی باہر کی طرف موجود ہے اس کی دو ورکنگ ہے پہلے والا رول یہ ہے کسی چیز کو سمیل کرنا کسی چیز کو سونگنا سمیلنگ مطلب ایک جواب اس کی ہے سمیلنگ سمیلنگ جو ایک سنس آرگن کی طور پر نوز کام کرتا ہے کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور سمیلنگ کے علاوہ جو دوسرا رول ہے اکسیجن کو انٹک کرنا اور کربن ایک سائٹ کو باہر ایلیمنیٹ کرنا یہ کس کا کام ہے نوز کا کام ہے اس کے بعد نوز کے اندر دو سراخ موجود ہے اس سراخ کی کہتے ہیں نوزٹریلز کہتے ہیں نوزٹریلز دو سراخ ہے مطلب نوز کے اندر ایک رائیٹ سائٹ پر اور ایک لیٹ سائٹ پر نوزٹریلز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ موجود ہیں موکس موکس کا کیا کام ہے انکمنگ جو ائر ہے ہوا ہے اس کو گرم رکھنا اس کو مطلب نرم رکھنا اس کو گرم کرنا اور جرسیموں سے جس میں مائکو آرگینیزم موجود ہے اس کو ختم کرنا کیونکہ موکس کے اندر لیمپیٹک سسٹم کی لیکوڈ موجود ہے پروڈینز موجود ہے لیمپسائٹس موجود ہے جو باہر سے جرسیم آرگینیزم اس کو ٹرپ کرنا ہے موکس کا کام ہے اور بال کا کیا کام ہے یہاں پر جنوز ہیرز موجود ہے وہ موجود ہے مطلب ٹرپنگ ڈسٹ پارٹیکل انکمنگ جو ائر ہے مطلب باہر کی جو ہوا ہے جب وہ اندر مطلب جاتی ہے دوران مطلب دیار مومنٹس ہو جس میں جو گرد کی جو زرات موجود اس کو ٹرپ کرنا ہے یہ کس کا کام ہے یہ ہیرز کا کام ہے اس کی علاوہ جو نیزل کیوٹی ہے نیزل کیوٹی کا کیا کام ہے ہوا کو پرنگس یا لیرنکس تک لے جانا یہ نیزل کیوٹی کا ورکنگ ہے سو ویٹس پرنگس میں ہوا کو لے جانا ہوا کو اندر لے جانا یہ کس کا کام ہے یہ نیزل کیوٹی کا ہے سو یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرنگس سو پیرنگز کہتے ہیں تروٹ کو لیٹس یا نوارے تروٹ کو کہتے ہیں مطلب گلے کو کہتے ہیں اس کو پیرنگز یہاں پر پیرنگز موجود ہے اور پیرنگز کی یہاں پر جو لمبائی ہے وہ تقریباً 4.5 انچ ہے اور یہ کارٹیلیج سے بنا ہوا ہے اس کے اندر کارٹیلیج بھی ہے اور مسلز دونوں موجود ہیں سو اس کی جو لمبائی ہے وہ 4.5 انچ ہے سو جو پیرنگز ہے اس کی ورکنگ مختلف 2 قسم کی ورکنگ ایک کام یہ ہے خوراک کو خوراک کی نالی تک لے جانا یہ پیرنگز کا کام ہے اور جو دوسرا رول ہے ہوا کو ہوا کی نالی تک لے جانا یہ ہو گیا پیرنگز کا دوسرا رول اور جو تیسرا رول ہے وہ یہ جو جرسیم موجود ہو ہوا میں موجود یا خوراک میں موجود ہو اس کو ختم کرنا یہ کس کا کام ہے یہ پیرنگز کا کام ہے سو پیرنگز ایک سینٹر ہے مرکز ہے اور اس مرکز کی مرکز مطلب یہ جو پیرنگز کا جو مرکز ہے وہ تین سراخ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تین سراخ سے کنیکٹڈ ہے مثال کی طور پر یہ پیرنگس ہے ایک سراخ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورو فیرنگس اورو کہتے ہیں موت کو موت کی طرف سے جو سراخ آتا ہے اس کو یہ آتا ہے اورو فیرنگس اور جو دوسرا سراخ ہے اس کو کہتے ہیں نیزو فیرنگس اس کو نیزو فیرنگس کیوں کہتے ہیں یہ سراخ جو نوز کے ذریعے آتا ہے نیزل کیوٹی کی ذریعے اسی لئے اس کو نیزو پیرنگز کہتا ہے اور جو تیسرا مطلب جو سراغ ہے جو پیرنگز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا نام ہے لیرنگو پیرنگز اس کو لیرنگو پیرنگز کیوں کہتا ہے کیونکہ جو لیرنگز کا جو سراغ ہے وہ پیرنگز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو لیرنگز کی جو سراغ ہے وہ مطلب فیرنگز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی لئے یہ مرکز ہے فیرنگز مرکز ہے اور جتنی بھی جو تین سراغ ہے موت کی ذریعے ہویا یا نہ گئی حوOUT ہوا کی جو نالی ہو اس کی ذریعے ہو کیونکہ اس کو یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جو پانڈ استے ہیں اس کا نامی ہے لائرنگس لائرنگس کی جو آز کوی کر لائرنگس کی جو افعید ہے اس کے لئے اس کے لئے لوڈ Birdде نیز пригج showed لائرنگس شروعی جو حوا کے بارے او حوا نے ہیوٹ Communist сделacement اور لائرنکس ہی جو دوسری جواب ایکٹیوٹی ہوئی ہے ہوا کو ہوا کی نالی تک لے جانا یہ کس کا کام ہے لائرنکس لائرنکس کی جو لمبائی ہے میل میں تقریباً میل میں اس کی لمبائی ہے سنٹی میٹر میں پانچ سنٹی میٹر ہے اور میلی میٹر میں اگر دیکھا جائے تو میل میں جو ہے نا 23 ایم ایم ہے 23 ایم ایم این میل اور ایم ایم میں اس کی لمبائی ہے لائرنکس کی وہ تقریباً ہے 18 ایم ایم مطلب 18 ملی میٹر ہے اگر اس کو سنٹی میٹر میں دیکھا جائے تو سنٹی میٹر میں 3 فائنڈ سمتنگ آتا ہے مطلب اس کے علاوہ لائرنکس کے اندر لائرنکس کارٹیلیج سے بنا ہوا ہے اس میں کتنی کارٹیلیج ہے ایم سی کیوز میں آتا ہے مطلب میڈیکل ٹیس میں ہاو منی کارٹیلیج اور پریزنٹ انسائیڈ لائرنکس ایک ایڈلٹ میں چاہے وہ مل ہو یا فیمیل ہو اس میں جو لائرنکس کی اندر جو کارٹیلیج کی تعداد ہے وہ کتنا ہے تقریباً نائنٹ رنگز موجود ہے کتنا رنگز موجود ہے نائنٹ رنگز اور یہ رنگز جو نہ ہڈی نہیں ہے بلکہ یہ کارٹیلیج سے بنا ہوا ہے اس کے بعد لائرنکس کے بعد جو ساتوی نمبر مطلب جو پارٹس ہے اس کا نام ہے ٹرچیا ٹرچیا کو ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں ڈرچ ہے اس اس کو ہوا کی نوالی کہتے ہیں اور اس کی جو لمبائی ہے تقریباً 12 سنتیمیٹر ہے اس کی لیند ہے اور اس میں جو رنگز کی تعداد ہے آپ رنگز جو ہے نااااااں 60 سے لے کر 20 رنگز موجود ہیں کیتنے رنگز موجود ہیں؟ 60 سے لے کر 20 رنگ لیکن جو رنگز لیرنگز میں موجود ہیں پہ رنگز میں موجود ہیں برانکائی میں موجود ہیں اوہ لیرنگز کی جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ رنگز کیوں موجود ہیں ہوا کی نالی میں یا لیرکس میں یہ رنگز کیوں موجود ہیں what is the reason behind of this کہ یہاں پر رنگز موجود ہیں رنگز یہاں پر ایسی لی موجود ہیں کیونکہ یہ ہوا کی جو نالی اس کو کلیپس ہونے سے رکھتے ہیں اس کو پریونٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بند نہ ہو جائے اور سٹیڈی پلو آف ہیار مطلب لگتار کانٹینیو رہے ہیں ہوا لگتار جائے اندر اور باہر بھی آئے تاکہ انسان کو تکلیب نہ ہو مطلب ہوا کو لینے اور باہر خارج کرنے میں so this is the working up رنگز so یہ مطلب ٹرچے کی اندر موجود اس کو سیلیا کہتا ہے سو سیلیا کا جو working ہوئی ہے جراسیموں کو ختم کرنا اور جو باہر سے جو آنے والی ہوا ہے اس میں اگر گرد کی زراعت موجود ہو اس کو ختم کرنا یہ کہ اس کا کامی ہے ٹرچے کا کامی ہے so جب ٹرچے ایکسٹینڈ فارورد so they divide into two portions two lungs in human body one on right side and the other is on left side انسان کی جسم کے اندر دو لنگز ایک right side پر اور ایک left side پر so right side اور left side کے جو لنگز اس کی مطلب جو volume ہے اور اس کی جو size اس میں ڈیفرنس ہے اور جو left والا ہے مطلب یہ size میں چھوٹا ہے وجہ یہ ہے یہاں پر heart موجود ہے دل موجود ہے اور دل کی وجہ سے اس کا جو size ہے اور ریڈیو سے توٹا سا کم ہے اور right side والا جو لنگز ہے مطلب وہ سائز میں توٹا ہے یہاں پر تین ایسے ہیں اس لنگز میں right side والا میں تین ایسے ہیں number one number two and number three اور یہاں پر صرف two ایسے ہیں مطلب two parts موجود ہیں so the trichia divided into two portions and this portion is called bronchi اس کو کیا کہتا ہے اس کو bronchi کہتا ہے اور bronchi کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے cartilage موجود ہوتے ہیں لیکن یہ cartilage size میں بڑے ہے اور یہ cartilage size میں چھوٹے ہیں bronchi کا کیا کام ہے ہوا کو ہوا کی نالی سے لنگز تک لے جانا یہ bronchi کا کام ہے bronchi کا اس کے لاؤر کوئی کام نہیں ہے so ہوا کو ہوا کی نالی سے لے کر لنگز کے اندر یا bronchules کے اندر مطلب پہنچانا ہے یہ کیسے کام ہے یہ bronchi کا کام ہے bronchi جو نہ مزید divided ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اور اس حصے کی سائز ہے ڈائمیٹر تقریباً 1mm 1mm تک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں bronchi bronchi میں رنگز موجود نہیں ہے اس کے اندر صرف muscles موجود ہیں muscles سے بنا ہوا ہے اور bronchi کے ساتھ ear sex موجود ہوتے ہیں اس ear sex کو کیا کہتے ہیں الولi as a group as a bunch just like a greps گرپس کی طرح ایک بنچ ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ballons موجود ہوتے ہیں اس کو ear sex بھی کہتے ہیں اور اس کو according to biological اس کا نام ہے اس کو الولi کہتے ہیں and this is the basic unit of lungs lungs کی جو basic unit ہے وہ الولi ہے الولi lungs کی basic unit کیوں کہتے ہیں اس کو کیوں کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس لئے کیونکہ الولi کے اندر network موجود ہے کس چیز کا بلڈ کیفیلر اس کا بلکہ ایک چھو الولi کا جو سر پہ سے وہ بہت تین ہے پتلا ہے باریک ہے اور اس کے اوپر liquid بھی موجود ہوتا ہے مطلب مویسٹ ہوتا ہے اور جو جو گیسوس کا تبادلہ ہے oxygen کا اور carbon dioxide کا oxygen کا بلڈ کی ذریعہ مطلب body تک جانا اور carbon dioxide کا مطلب الولi کی ذریعہ مطلب جسم سے باہت جانا ماہ اس کا باریک ہے الولi کا کام ہے لہذا الولi کو اس بیسک اندرا ہے THE لنگ انشاء اللہ ہیں جو آپس انساء اللہ ہیں انشاء اللہھا ہوں ساکتا ہے see you again